اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو پیزا پراتھا بنانس کاؤں گی چلے پی شروع کرتے ہیں میں نے تین سو گرام چکن بون لیس لے کر اسے بری کاٹ لیے چکن بون لیس بریس لے لیے میں نے آدھی تی سپون میں نے چکن تکا مسالے کی لے لیے تھوڑی سی میں نے کٹی لال مچھ لے لیے تھوڑی سی میں نے اجوان لے لیے تھوڑا سا میں نے زیرہ لے لیے ون فورتھ ٹی سپون میں نے گالک پوٹر لے لیے تھوڑے سے میں نے بلیک آلیز لے لیے اسے کٹ لیے درمیان میں سے تھوڑے سے میں نے چھلی کی دانے لے لیے چھلی کی دانے لے کر میں نے انہیں بوئل کر لیا تھا تھوڑے سے پیٹے پیاز بری کٹ لیے چورہ سائز میں اب ہم چکن میں دو کھارے کے چبچ دری ڈال دے گے پھر سارے سپائس ڈال کر اسے اچھی طرح سے بیکس کر لے گے میکس کر دے کے بعد اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دے گے آدھے گھنٹے کے بعد ایک پین لے کر اس میں میں نے تین ٹیبل سپون آئل کے ڈال دیے تھے اس میں چکن ڈال کر ہم اسی پکا لیں گے اچھی طرح سے میڈیم سے لو آنچ پہ اسی پکا لیں گے پھر وقفے سے چپچہ ہلاتے رہے گے اب آپ دے ساتے کہ چکن اچھی طرح سے پک چکا ہے اچھی طرح سے گل گیا ہے اب اب اس پہ تھوڑے سی بیکس ہرب ڈال دے گے ایک بیٹ کے لیے پکا لیں گے اچھی طرح سے دب کی آنچ پہ اس کے بعد چکن تیار ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے ایک پیہ لے کر اس پہ پراتھا ڈال دی ہے پراتھے آپ کو بنے بنائے بل جائے گے انہیں صرف گرب کرنا ہوتا ہے اس کی دوروں سائیڈ کو اچھی طرح سے پکا لیں گے میڈیم سے لو آنچ پہ تاکہ دوروں سائیڈیں اچھی طرح سے کرچی سی ہو جائے اب آپ دے ساتے کہ پڑے پراتھے کو اچھی طرح سے پکا لیں گے ایک پلیٹ لے کر اس میں میں نے تین کھانے کے چمچ کیچپ ڈال دی ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے چلی گالک سوس ڈال دی ہے پھر اسے اچھی طرح سے بیکس کر لیں گے پھر اسے پراتھے کی اوپر اچھی طرح سے لگا لیں گے سوس لگا لیں گے پھر آپ نے جو چکر پکایا ہے اسے ہم رکھ دیں گے پورے پراتھے کی اوپر اچھی طرح سے لگا لیں گے پھر چلی کی دارے رکھ دیں گے پھر پیاز رکھ لیں گے پھر اولیوز رکھ کر اس کے اوپر اچھی طرح سے چیز لگا لیں گے جتنا چیز آپ کو پسند ہے کابیہ زیادہ آپ اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں پھر ہم اسے مایکروفیر میں گرم کر لیں گے تاکہ چیز اچھی طرح سے بیلٹ ہو جائے اب آپ دے سکتے ہیں کہ میں چیز اچھی طرح سے بیلٹ کر لیے آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو بھی ریسپی پسند آئی ہے تو بھی وڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اپنی فیبلی اور فرنز کے ساتھ اور بچیلے کو ضرور سبسکرائب کریں بیڈیو اور نئی ریسپی دیکھنے کے لیے اللہ حافظ